کہا جاتا ہے کہ ماتا پتا بچوں کی ہر سمبھو گلتی ماف کر دیتے ہیں مگر اس واردات نے باپ کی درندگی دیکھ کر شاید آپ کا ان سب باتوں سے بھروسہ اٹھ جائے گا سترہ سال کی نادان بیٹی کی گلتی کو باپ نے ایسے سدھارا کہ شاید وہ بیٹی زندگی میں پھر کوئی گلتی نہ کرے اصل میں دلی کے کراول نگر میں ایک چوکانے والی واردات سامنے آئی ہے جس میں ایک چھالیس سال کے سن کے باپ نے اپنی بیٹی کے دوست کی بے دردی سے ہتیا سر دی اور اس کی لاش کو موقع واردات سے لگ بھگ ایک کلومیٹر دور ایک جم کے باہر جا کر فیک آیا حالانکہ کانون کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ پولس نے ماترہ دو دن کے بھیتر ہی مکھیا روپی کو گرفتار کر لیا دراصل دلی کے کراول نگر کے ایک گھر میں پتا کی سترہ سال کی بیٹی سے اس کا بیس سال کا پریمی ملنے آیا تو باپ کا ماتھا ٹھنک گیا باپ نے جب بیٹی کے ساتھ اس کے عاشق کو دیکھا تو مانو اس کی بدھی جیسے بھرشت سی ہو گئی دیکابو باپ نے ناو دیکھا نتاو اور پریمی یوک کے انگوں کو رسی سے بانس دیا صرف اس پر بیلٹ، چھڑی اور کیچی سے جانوروں کی طرح حملہ کیا اور اپی باپ پیڑیت لڑکے کو تب تک مارتا رہا جب تک اس کی سانسے تھم نہیں گئی باپ کو خوش تو تب آیا جب باپ کو اس لڑکی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی سدھائی لاش کو دیکھا روپی باپ خبرہ گیا اور ایک دوست کی مدد سے اسے گھر سے قریب ایک کلومیٹر کی دوری پر دفنانے کی سازش رچ ڈالی دونوں نے مل کر شاو کو ایک بائک پر لے جا ایک جم کے باہر فیک دیا فاردات کی جانکاری پولیس کو تب ہوئی جب اگلی صبح کراول نگر کی ایک جم کے پاس ایک لاوارش لاش ملی جانس سے پتا چلا کہ لاش چھوپی کے باگپت کے رہنے والے یوگکتی ہے جو شہر میں اپنی چاچا کے ساتھ رہتا تھا پولیس کو جانس بھی پتا چلا کہ وہ پروس میں رہنے والی ایک لڑکی کے ساتھ رشتے میں تھا اور لڑکی کے پتا ان کے رشتے کے خلاف تھے ہمارے دیش میں کئی ایسے ضرورتمند لوگ ہیں جن کے مدد کی گوہار آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی نجانے ایسے کتنے بیبس اور مجبور لوگ ہیں جو پیسوں کی وجہ سے مجبور ہیں آپ کی تھوڑی سی مدد ان کی زندگی بدل سکتی ہے تو کیوں نہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں دونیٹ کرنے یا باقی جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن پر کلک کریں